تو آج ہم بات کریں گے اڑانی ویلمر کے سٹوک کے بارے میں اڑانی ویلمر کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ این ریجسٹرین دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم مگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتر کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے یہاں پر سٹوک نے بیچ بیچ میں یہاں پر ریکبر کرنے کی بھی کوسس کی لیکن یہاں پر سٹوک کبھی بھی اپنے پریویس ہائی کو بریک نہیں کر پایا اور ہم کو سٹوک میں لگاتر گرابٹ ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر لگاتا رہے اس رینج میں ٹریڈ کرتا ہوں کو دکھائی دے رہا ہے تو اب اگر یہاں پر سٹوک اپنی اس رینج کو بریک کرتا ہے دینی آزم کو سٹوک میں آگئے ان ایک اچھی ون سیڈ مومنٹ یہاں پر دیکھنے ملے سکتی ہے آج ہم کو سٹوک میں جیلوپن جیلو تری پرسینٹ کی یہاں پر ایک معمولی تیجی دیکھنے ملی ہے تو یہاں سب یہاں بھی سٹوک ہے بات کریں اگر یہاں سے سٹوک میں تیجی آتی ہے تو یہاں سب تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹوک میں سری فورٹی نائن کا پہلا یہاں پر ریجشنن دیکھنے ملے گا اگر سٹوک اس کو بریک کرتا ہے دینی آزم کو سٹوک میں سری ایٹی سری اور اگر سٹوک نے اس کو بھی بریک کیا دینی آزم کو سٹوک میں آگئے اندھ ایک اچھی تیجی ایک اچھی بائیں یہاں پر دیکھنے کو بل سکتی ہے اس کے پاس اگر اسٹوک میں گراب اٹھاتی ہے تو یہاں پر گراب اٹھاتی ہے ہمارے پاس میں یہاں پر اسٹوک میں 332 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو بلے گا اگر اسٹوک اس کو بھی یہاں پر ایک کرتا ہے دینی آزم کو اسٹاک میں 311 اور 287 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ اسٹاک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائیس ایل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے باز